چار تین دو ایک جمہوں آئے گا جمہوں آئے گا تو سڑک اچھے آئے گی یہ دسمبر والا تو پچھلی بار سپیتی بھی ہمارا فیل کر گیا تھا یہ مجھے لگ رہا ہے اسکوار بھی ہے ہی گائیز گوڈ مارننگ اینڈ ویلکم بیک تو آری یوٹیوب چینل سواغت ہے آپ کا ایک اور نئی ویڈیو میں تو یار صبح ہم نکلے ہوئے ہیں ایکچلی ساڑھے 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 بجے اور ابھی سوا نو ہو چکے ہیں تو ہم لوگ پہنچ گئے ہیں پتھان کوٹ اور باہر کا بیو دیکھو ایک بار بارش ہونے لگی یہاں پہنچتے پہنچتے اور ابھی ہم کھڑے ہیں پتھان کوٹ میں یہ ہے کوئی کیا نام اس کا ڈاؤن ٹاؤن ٹھوٹی فور اور یار پلان ہے ہمارا کشمیر ویلی جانے گا تو یہ ٹرپ ہم جا رہے ہیں کشمیر ویلی اور امید ہے کہ سنو فول ہو جائے گی بارش دیکھ کے ایسے لگ رہے گی بارش ہونے لگی پر یہ فیل آرہا ہے کہ نہیں بارش ہوگی تب ہی تو سنو فول ہوگی باقی دیکھتے ہیں کیسا رہتا ہے پورا کشمیر ویلی اچھے سے گھومیں گے کیونکہ اسی سال ہم فیب میں گئے تھے اور گل مارگ گئے تھے وہ اگر بلوکس نہیں دیکھے تو وہ اب جا کے دیکھ لو پرانے بلوکس پڑے ہوئے اس بار ہم کشمیر میں صرف گل مارگ نہیں دیکھیں گے ہو سکتا تو گل مارگ کر بھی سکتے ہیں اور باقی ساری چیزیں دیکھیں گے پہل گاؤں بھی جانے والے ہیں لیکس سی کیا کیا آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اس کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لو اگر نہیں کیا ہوا ہے اور بلوکس میں ہمارے ساتھ ساتھ بنے رہنا اور بائی داوے آج ہم جانے والے ہیں صرف بنی حال تک اس کا ریزن بھی میں آپ کو لیٹر آن بعد میں بتاؤں گا کی بنی حال تک ہی کیوں جانا ہے ابھی کرتے ہیں بریکفاسٹ ہمارے ساتھ فرینڈز بھی ہیں اس باری تو ان کا ویٹ کر رہے ہیں تھوڑا پیچھے رہ گئے ہیں کچھ کام ہے میرے کو سنائے دیا ساتھ فرینڈز ہیں ساتھ نہیں ساتھ 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 فرینڈز ہیں پاگل ہیں ہم کو یہاں پر ٹور پلینڈر ہیں اور ہاں اس کے بارے میں بھی بولنا اگر ہمارے ساتھ جانے کے لیے کوئی ایسے مطلب ہیں کسی کے اندر کی ان کے ساتھ ٹریول کرنا ہے تو میرے کو بتانا پھر اس کے بارے میں سوچیں گے ابھی میں نے ایسا کچھ نہیں سوچا یہ یوٹیوب چینل صرف ہماری ایسے ٹریول جرنیز دکھانے کے لیے ایسا کچھ نہیں ہے اور اس کے بارے میں سوچیں گے فیوچر میں کبھی کچھ ایسا پلین بنا تو تب تک میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میں نے گاڑی کے اوپر چینل کا نام بھی لکھا ہے بدانا کیسا لگ رہا ہے ویسے تو میں نے چھوٹا سا ہی لکھایا ہے زیادہ بڑا لکھایا نہیں ہے تریہا کہہ رہی تھی کہ چھوٹا ہی لکھانا ہے اور ابھی ہم نے ایسا ہی لکھوایا ہے بس کی ٹرائے کرنے کے لیے کی بھی کیسا فیل کرتے ہم خود اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر کچھ اور بڑا لکھوائیں گے کچھ اچھے سے یہاں پہ آکے ہمیں دھوپ دکھنے لگی اب ہم نے لکھانپور کروز کر لیا ہے وہ دیکھتے تھے کہ اچھا اب سنو فول دکھا رکھی ہے فرائی ڈی سیٹرڈے کو اچھا آگلے دن دیکھا اب چینج ہو گیا ہے اب سنو فول دکھا رکھی ہے تھرسڈے کو بھی سنو فول دکھا رکھی ہے چینج ہو گیا ہے سنو فول دکھا رکھی ہے سنو فول دکھا رکھی ہے میں نے جے تندر کو بولا ہے جو میرے کو مشوار سے جا کے پتا چلے گا کہ وہاں پہ سنو فول ہو گی مطلب جیسے سم عوسم ہے ہو گی وہاں پہ کیونکہ پہ کافی سنو فول ہوتی ہے تو ہے ایکسپیکٹر میرے کو تو نائنٹی پائی پرسنٹ ہے کہ ہو گی یہاں سے پتا رہا ہے یہ پر پتا نہیں ہے ہوا کہ ہمارے ساتھ والے بندیں آگے نکل گئے ہم سے اور پرولم یہ ہوئی کہ ان کا فون جو ہے وہ پوش پیڈ نہیں ہے اور پوش پیڈ نمبر لیا ہے نیا تو اب اس کا نمبر میرے پاس نہیں ہے انٹرنیٹ پہ کال کر رہا ہوں وٹس اپ پہ تو وہ بھی نہیں مل رہی تو پرولم یہ ہوگی کہ ان کی سم بند ہوگی ہے اور ہاں یہاں پر آپ بھی کبھی آؤ تو آپ کو یہ پتا نہیں جی اینڈ کے میں انٹر کرتے ہیں آپ کی صرف پوش پیڈ سم چلے گی پری پیڈ سم نہیں چلے گی یا تو پھر یہاں کی پری پیڈ ہونی چاہی ہے آپ کی پاس عجیب سجھ چلا رہا ہے یہ بہیو کر رہا ہے کچھ پوش پیڈ کو پروگرم ہے یہ یہ دے یہ دے یہ دے کیا کرنا چاہ رہا ہے کیا کرنا چاہ رہا ہے کیا کرنا چاہ رہا ہے یہ ادھر کو لے جاتا ہے پھر گاڑی ادھر چاہتی ہے نہیں 40 کہاں اچھا وہ میں ادھر پر ریکھ رہی ہوں 40 ہے 40 ہے ادھر پر 93 ہے اور سپیڈ لیمٹ 80 ہے اور ہم لوگ 80 پہ ہی چلے ہوئے ہیں ملو بھی 80 سے اوپر نہیں جا رہا ہوں میں کبھی کبھی چھوڑا 2 4 5 اوپر چلی آتی ہے بٹ بٹ we are try to be in limits چلو 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 بھئی چل جو بادل جب ہوتے ہیں تب اور اچھا لگتا ہے آج ہم ٹریبل کرنے والے ہیں گانے لگا کے must enjoy کرنے والے ہیں must purane گانے سن رہے ہیں محبوبا محبوبا اور جتندر کی playlist میں آج کل بتا کون سا سنگر چل رہا ہے ملے حرانی والی پاتھا ہے آج کل میں بی براک سن رہا ہوں بی براک کے ساڈ گانے سن رہے ہیں بی براک کے ساڈ گانے سن رہے ہیں اتھرا مجھا آرہا ہے وہ الگی وائب ہے ان کی الگی بیٹ ہے ان کی وہ مجھدار ہے چار تین دو ایک ویٹ کر لیتے ہیں ویٹ کر لیتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے کی کوئی پرچی کٹ کے ہاتھ میں دے دیں کٹی جاتا ہے جہاں بھی جاتے ہیں ہمارا کٹی جاتا ہے کہیں نہ کہیں بن سامسی رہے ہیں اللہ متل ہوگا ہے کیوں کہ یہ پہہات کے ساتھ ان پر پتا ہوں مالا مہمانی ہوگا ہے یہ پہہٹ چیز ہے یہ رہے ہیں یہ رہے ہیں یہ رہے ہیں کیا چل گئے ہیں جم کے پہاٹ جو جمدی بہت پسند ہے ج Dj's چھوٹا ڈبا بیٹا ہماری جتنی اوقات ہے نا ہم چھوٹا ڈبا ہی لیں گے ٹھڑ ہم نہیں لیں گے اچھا اوقات تو ہماری نہ لینے کی اب یہ کیا ہوگا چلتے چلتے ایک دم سے لائٹ بند ہوگی اور اندھیرہ ہو گیا بلکل اور ایک دم گھپ اندھیرہ اور پڑھئے کہ فٹاک سے اسی ٹائم ہی آگی واپس شوٹ نہیں کر پایا ابھی میں کیمرا آن ہی کر رہا تو اس سے پہلے ہو گیا یہ اور یہ ہاں کیمرا میں نے آن کیا تھا کہ یہ سب سے بیسٹ سب سے مجھے دار روٹ ہے آج کا جتنا بھی آج ہم ٹریول کرنے والے ہیں جو کی جمعوں کے بعد اودھمپور تک جو چینال تک ہے اس کے بعد آلا روٹ پھر انڈر کنسٹرکشن رہے گا تو یہ مجھے دار روڈ ہے اس کے میں آپ کو ویوز دکھاتا موسیقی خودی کیا ہوا ہے اس پر ہاں یہ تو کیا ہوا ہے ہاں سیمنٹ کیا ہوا وہ پیچھے والے پتھروں پہ بھی میں کو لگ رہا تھا کہ کہیں کہیں پہ نہ گرا ہوا تھا ایسے لگ رہا ہے پچھلے آدے گھنٹے سے ہم چلے ہی جا رہے ہیں اور ختم نہیں ہو رہی ٹانل ہم کنپیوز ہے کہ اٹل ٹانل بڑی ہے یا پھر یہ ٹانل بڑی ہے صحیح صحاب ایسے لگ رہا پتھنے کون سے دیری دنیا سے باہر آئے ہیں صحیح بات ہے گھوپا سے باہر آئے ہیں ہم دو چلا آپ لوگ بتانا کمنٹ کر کے کہ یہ والی لانگ ایسٹ ہے یا اٹل ٹانل لانگ ایسٹ ہے یا کازی گونڈ والی لانگ ایسٹ ہے بس ٹانل سے نکلے بھی پانچو میٹر ہی آگے آئے تھے اور شروع ہو گیا وہ کیڑی والی چال دھیرے 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 تو ہم سوچ رہے تھے کہ آج شاید ضرورت ہی نہیں پڑے گی اس کی لیکن نہیں بھائی نہیں ایک چلی نا یہاں پہ کچھ سیکشن ہے آگے جو تنگ ہے جہاں پہ سنگل ون وے چل رہا ہے تو ایک بار گاڑیاں جاتی ہیں ادھر سے چھوڑتے ہیں ایک بار ادھر سے چھوڑتے ہیں تو اس وجہ سے یہاں پہ کنجیشن رہتی ہے یہاں پہ ٹیکسیاں چلتی ہیں بہت زیادہ ملہب میں نے اتنی ٹیکسی کہیں نہیں دیکھی اور یہاں پہ گاڑیاں ملیں گے آپ کو ٹویرہ اور سومو میکسیم سومو اتنی جہادہ سومو بھی میں نے کہیں نہیں دیکھی جتنی کشمیر میں دیکھی ہے ہر جگہ ٹاڑا سومو چلتی ابھی تک اور ہم نا جب ہم ملہا سرچ کر رہا تھے کتنا ٹائم لگے گا ہمیں یہاں پہنچنے کے لیے تو ٹین آورز بتا رہا تھا ٹین آورز بتا رہا تھا تو ہم نے اپنے طرف سےrat د tarde 5 گھنٹوں اپنے کار لیا تھے تو سے پہلے ہیاھا ہاں خ کم �干یرے یہ تو اس سے اپنے پ Panch در گazoہ جب میں کچھ ہاتا دیکھا اور پہلے لگ لگتا ہے ہم پورے پورےörenی ٹائم پر رہنگنگ است ٹ tang چر ٹ probہ عملے خواب because کہ اے وہی صرف 25 کلومیٹر دار Где کا کا پریب تو یہ پورہ ہی ٹائم لگے گے اسے تار کسی começou ہمیں گے چلو اچھی بات ہے ایسا ہے کہ پتھر ابھی گرہ اور ابھی گرہ پوری کاٹ دی رہی ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں نا پورا روڈ جو ہے نا اس کے اندر سے بنے گا اور اس کو پورا کور کر رہے ہیں اوپر سے چھت بنا دے رہے ہیں پروپ پر والی یہ روڈ پرانی دیکھو یہ دیکھو اوپر گاڑیاں آ رہی ہیں در سے کافی ایزی ہو گیا تب ہی تو یہ ٹریفک کتنی کنجیشن ختم ہوئی ہے وہ بہت مشکل تھا وہ والا روڈ تھا اب دیکھ رہی ہے نا خطرناک والی خڑ یہ روڈ ہے ٹھوڑی مطلب ایسے ٹف والی کیامرہ جا سکتا تمہارا یہ راستہ نا پہلے کے مقابلے اب مجھے لگ رہا ہے کہ بیس کی پرسنٹ رہے گیا جتنا ہم نے برا دیکھا ہے یہ نا کافی ٹنل سالو ہو چکی ہیں کافی جو کنجیشن والی ایریاز ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں اب کچھ کچھ رہ گئے ہیں بس ابھی ہم وہ ٹنل سے نکل کے ہیں سامنے جو دکھ رہی ہے اس میں بہت برے حال ہیں مرے پورا روڈ بنا رہے ہیں ایلیویٹڈ یہ جائے گا وہ آگے تک موڑ تک اہاں تک ادھر اوپر سے ابھی دو چار پتھر گرے تھوڑے سے حال اب ایسے سلائیڈ ہوئی نیچے کو تھوڑی سی پر اتنی زیادہ کچھ نہیں بعد میں ابھی تک تو نہیں ہوئی دس منٹ ہو گئے لیٹس سی اس نے ٹیکسی والے نے در کے مارے سائیڈ ہی گھر دی کی یہ گاڑی والا پہلے ادھر تھی اس نے کرکر کے بیک تھوڑی سائیڈ پرے کو دبا کے لگائی ہے اور بھائی صاحب حالت ہو چکی خراب پہلے پہلے تو مجھے اسے لگ رہا تھا کہ ہم شیرے نگر نکل سکتے تھے سیدھے اب لگ رہا ہے کہ اب تو بنیہار بھی نہیں پہنچیں گے اس لگا تھا تھکانی نہیں ہویا اور اب نیند آنے شروع ہوگے اب لگ رہا ہے کہ بنیہار بھی نہیں پہنچیں گے ٹائم یار سات بجنے والے ہیں اور ہم لوگ ابھی بھی وہیں کے وہیں ہیں ہارڈلی ایک کلومیٹر موو کی ہوں گے اور لائن دیکھو بہت برے حال ہیں اور بہت برے حال ہیں ملہ پیچھے سے ہم اتنی آسانی سے آئینا ایسے لگ رہا تھا کہ آج تو بہت ہی جلدی پہنچ جائیں گے بہت آرام سے اور سارا تیل نکال دیا پچھلے آئی تنک سات بچ گئے ہیں تو ہمیں مجھے لگتا ہے تین ساڑھے تین گھنٹے ہو گئے یہیں پہ فسے ہوئے نا پریا ہمیں لگ رہا تو کہاں چار بجے سے بھی پہلے کہ ہم فسے ہوئے ہیں ساڑھے تین پونے چار کا ٹائم تھا جب سے ہم جام میں ابھی کہاں رامسو بھی کراوس نہیں کیا ہم نے ابھی ہوتل کا کچھ پتہ نہیں کھانے پینے کا کچھ پتہ نہیں وہ چھوڑو بارہ چودہ کلومیٹر تھا اس کے لیے ایک ڈیڑھ گھنٹہ دکھا رکھا ڈیڑھ گھنٹہ دکھا رکھا ڈیڑھ گھنٹہ اس کے لیے نا یہ تو اچھا وہ ڈیزل تھا ہمارے پاس ہے نا پورا فول کھالی ہونے والی ہے ٹنکی ہم نے آتے آتے ہیں ڈلوایا سا ڈیزل ہاں ٹھول کروائی ہے پوری ٹنکی لگنے والی ہوگی ہے بھائی صرف ٹائم ہو گیا ساڑھے آٹھ اور اب پہنچے ہم لوگ ہوتل میپل یہ لینڈ کر کے ٹائم ہو گیا جس ساڑھے آٹھ اور ہم لوگ ساڑھے تین کے فسے ہوئے ہیں ٹرائفنگ میں ساڑھے دین پونے چار کے ساڑھے آٹھ ہو چکے ہیں بہت برے حال ہو گئے ہیں ابھی ہم پہنچ گئے ہیں روم میں اور ایسا سا کچھ روم میں یہ دیکھ پا رہی ہے پتہ نہیں کہا رجائی ہیں نکال نکال کے لارے اتنی رجائی تو چاہیے بھی نہیں روم تو پھر بھی ٹھیک ہے لیکن باثروم ان کا بلکل اچھا نہیں لگا میرے کو مطلب جیسے سرکاری باثروم ہوتے ہیں وہ والا حساب کتاب ہے بنی حال میں کیوں رکنا ہم نے پریفر کیا اس کمپیٹو شرینگر کیوں کی بھائی صاحب آپ نے دیکھ لیا تیرہ گھنٹے لگے ہمیں بنی حال پہنچتے پہنچتے ہیں اور ابھی شرینگر کے آپ لگا لو کی ایک ڈیڑھ گھنٹہ اور لگ جاتا یہاں سے کیونکہ آگے راستہ بلکل صاف ہے لیکن سب سے مین ریزن جو کی سیدھا شرینگر نہ آ جانے کا وہ یہ ہے کی ابھی جو ٹنل آنے والی ہے اس کے بعد بنی حال کے بعد جو کازی کونڈ والی ٹنل ہے وہ جو ٹنل ہے اس کے بعد بلکل کشمیر والی پروپر والی شروع ہوتی ہے اور ویو بلکل چینج ہو جاتے ہیں تو وہ ہم دیکھنا چاہتے تھے صبح دن میں تو اس وجہ سے ہم نے سٹے پریفر کیا بنی حال میں اور اس سے پیچھے پھر ادھمپور میں کرنا بڑھتا کہیں پہ تو وہ بہت زیادہ پیچھے ہو جاتا پھر ہمیں صبح یہ پھر سے سارا کبر کرنا بڑھتا تو اس لئے مجبوری ہے ہماری کی بنی حال میں ہمیں رکنا بڑھ رہا ہے تو کل ہم جائیں گے پہل گام اور ویدر تو باقی رام بھرو سے کیا چلے گا کیا نہیں کچھ پتہ نہیں ہے کیسے ویوز دیکھنے کو ملیں گے یہ تو کل ہی پتہ چلے گا اور ہم لوگ بھی پہلی بار جائیں گے پہل گام hope آپ نے یہ ویڈیوز انجوائے کری ہوگی تو ملتے ہیں آپ سے اگلی بلوگ میں چینل پر نئے تو چینل کو کر لو سبسکرائب ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دینا کمنٹ کر کے جرور بتانا کچھ کوئیری ہوگی تو پوچھ لینا اور ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی ٹیک کیئر